بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہم محمد نمان قیوم تُسی دیکھ دے پیو گندارہ ہنکو ٹی وی سب سے پہلے آئی دی خبران دا خلاصہ وزیراعظم عمران خان نے کیا وے کے کرپشن دا خاتمہ اولین ترجیہ اس تے کابو پائے بغیر ملک ترقی نہیں کر ساگدہ چترال دے کیلاش قبیلے دی ثقافت نو عالمی ورثہ قرار دے دیتا گیا حکومت دی سو دن دی کارکردگی تے اپوزیشن جماعتنا شدید رد عمل حکومت اقدامات نو مایوس کن قرار دے دیتا آئی جی اسلام آباد تبدیلی کیس جے آئی ٹی نے آزم سواتین نو ذمہ دار قرار دے دیتا گندارہ ہنکو بورٹ دی ہنکو عدبیا کٹ دیتا ہے تنقید دی کل بروزے ہفتہ یکم دسمبر نو گل بہاری چوسی ہون خبران دی تفصیل کنونشن سینٹر اسلام آباد حکومت دی سو روزہ کارکردگی دے حوالے نال منقیدہ تقریبی خطاب کاردہ ہوئی وزیراعظم ایمان خان نے کیا کہ کرپشن دا خاتمہ اولین ترجیئے کیونکہ اس تے کابو پائے بغیر ملک ترقی نہیں کر ساگدہ جت کے ایف آئی اے نے ہون تکول تین سو پچتر ارب روپے جالی ایکاؤنٹس پکڑے ہون انہ نے کیا کہ انسان دے ہاتھی صرف کوشش ہون دیئے کامیابی اللہ دے آتھی چھے انہ نے کیا کہ تعلیمی نظامی ترہ تفقات بڑے ہوئے ہون ہسی ملک پاریچ ہکی جیا نظام تعلیم لیانے پائے ہیں تیسو سے ایک بہترین ماہرین تے مشتمل کمیٹی انقریب تشکیل دیتی جاتی میں بائیس سال سے لوگوں سے وعدہ کر رہا تھا کہ ہم پاکستان میں کرپشن کے اوپر قابو پائیں گے یہ میرا مین پلانگ تھا تو تھا کیوں کیونکہ کرپشن غربت پیدا کرتا ہے امیر اور غریب ملک کے اندر فرقی کرپشن ہے آپ یہ دنیا میں دیکھ لیں کہ جو امیر ملک ہے وہاں کرپشن نہیں ہے جدھر خوشحالی ہے وہاں کرپشن کام ہے ہے ہی نہیں اور جدھر جو غربت ہے وسائل کے باوجود کونگو کے اندر ہر قسم کا ہیرہ جوہرات ہے نائجیریا میں تیل ہے لیکن غربت ہے اور شاید ہی میں آپ کو جو میرا یہ سو دن کے اندر میں نے جو چیزیں سامنے آئی ہیں جو اللہ نے پاکستان کو وسائل دیئے شاید ہی کسی ملک کو دیئے لیکن ہم آج ہیں ہی صرف پیچھے رہ گئے ہیں صرف ایک چیز سے کرپشن کی وجہ سے یہ کرپشن دو چیزیں کرتا ہے جو آج ہم کی سو دنوں میں اور ہمیں کیا چیزیں پتا چلی جو اداروں کے حال دیکھے جس طرح کے اداروں کے حال ہے یہ صرف کرپشن کی وجہ سے تباہ ہوئے ہیں میں نے پیسہ بنانے ہیں میں ہوں پرائم منسٹر میں جب تک پاکستان کے اداروں کو تباہ نہیں کروں گا میں پیسہ نہیں بنا سکتا لہٰذا مجھے ایف بی آر تباہ کرنی پڑے گی اور جب میں ایف بی آر تباہ کروں گا تو ملک پیسہ کٹھا ہی نہیں کر سکتا کیونکہ جو ادارے نے پیسہ کٹھا کرنا اسی کو میں تباہ کر رہا ہوں اپنی چوری بچانے کے لیے نیب نیب کے اوپر اپنا آدمی بٹھا دوں گا نیب کے اندر اپنی بھرتیاں کروا دوں گا وہ نیب اگر اگر میں نے اپنی آپ کو پچانا ہے وہ پھر نیب باقی بھی بڑے بڑے ڈاکوں کو بچائے گی صرف چھوٹے چوروں کو پکڑے گی اسی طرح ایسی سی پی ایف بی آر ایک ایک ادارے کو انہوں نے تباہ کیا پیسہ بنانے کے لیے اور میں شروع اس سے کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کو اندازہ ہو کس لیول کی چوری ہوئی ہے اس ملک پہ لوگوں کو اندازہ ہی نہیں ہے مجھے بھی نہیں اندازہ تھا کتنی چوری ہوئی ہم تو سنتے تھے اب تو اندر اداروں سے پتا چل رہا ہے اور پتا چلتا جا رہا ہے ہر روز کوئی نئے انکشاف ہو جاتے ہیں جب یہ بڑی شور مچا کے اسیملی میں کئی میں اب پھر سے میں کہتا ہوں میں ساری آپوزیشن کو نہیں کہہ رہا میں صرف وہ چند لوگوں کہہ رہا ہوں جو گلہ پھاڑ پھاڑ کے کہتے ہیں جمہوریت خطرے میں میں صرف ان کی بات کر رہا ہوں ان کو خوف کیوں ہے کیونکہ آپ کو پتا چلے گا اس ملک کو لوٹا کیسے گیا اور جب تک ہم اس کے اوپر قابو نہیں پاتے پاکستان کا کوئی فیوچر نہیں ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا پہلے تو ہم نے اس کے اوپر کیا کیا سو دنوں میں لیکن اس سے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ نیب بدقسمتی سے ہمارے نیچے نہیں ہیں آزاد ادارہ ہے نیب کے اندر کوئی بھرتی ایک چپڑاسی بھی نہیں ابھی تک ہم نے بھرتی کروایا سارے ہی پہلے کی اپوائٹمنٹس ہیں اس لیے جو نیب کرتا ہے ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں یونسکو نے چترال دے کیلاش قبیلے دی ثقافت نون آلمی ورسچ شامل کر لی تاویے یونسکو اسلام آباد دے دفتہ سے جاری ہونے والی کیلامی دے مطابق چترال دے کیلاش قبیلے دی ثقافت نون آلمی ورسچ شامل کر لی تاویے اعلامی اشکیہ گیا ہوئے کہ کہلاش قبیلے دی ثقافت نو عالمی ورسے شامل کرنے دا فیصلہ افریقہ منقید ہونے والی عالمی ورسے دیا والے نال منقید کانفرنس اشکیتا گیا اپوزیشن جماعتہ نے وفاقی حکومت دی سو روزہ کردگی نو شدید تنقید دا نشانہ بنایا ہوئے تے حکومتی اقدامات نو مایوس کن قرار دے دیتا ہوئے ترجمان بلاول بھٹر زلداری دے مطابق وزیر آزم دا حکومت دے سو دن مکمل ہوڑے تک خطاب غیر متاثر کن آیا جماعت اسلامی دے امیر سراج الحق نے کیا ہوئے کہ حکومت دے سو دن پورے ہو گئے ان جس دے شکر ادا کرنا چاہی دے تے حکومت دے اپنی اداوہ دے غور کرنا چاہی دے مسلمی نون دی ترجمان مریم اور انگزیب نے وزیر آزم دے خطاب تے رد عمل اچھ کیا کہ حکومت دے سو دن ملک ورسے بدنامی تے شرمندگی دے دین آئے عوامی نشنل پارٹی دے ترجمان زاہد خان نے کیا ہوئے کہ حکومت دے سو دن ہو گئے برے قومی اسمبلی دے قائمہ کمیٹیاں ہلا تکل نہیں بان سکیوں آئی جی اسلام آباد جان محمد دے تبدیلی سے متعلق سپریم کورڈ دے حکم تے تشکیل دیتی گئی مشترکہ تحقیقاتی کمیٹی نے وفاقی وزیر برائی سائنس اینڈ ٹیکنالوجی آزم سواتی نو ذمہ دار قرار دے دیتاوے جی آئی ٹی رپورٹ دے وفاقی وزیر آزم سواتی دا مواقف مسترد کردے ہوئے کیا گیا کہ اس آزم سواتی نے غلط بیانی کی تیئے تے آپڑے اختیارات دا ناجائز استعمال کیتاوے گندارہ ان کو بورٹ دے ہن کو عدبیا کٹ دیتا ہے یکم دسمبر بروزے ہفتہ دو پہل ترہ وجہ گل بہار تنقیدی نشید دا اعتمام کیتا گیاوے جس اس ہن کو اردو پنجابی زبان دے نامل شائر و نغمہ نگار سیر سعید گلانی آپڑا ہن کو افسانہ تنقید ور سے پیش کر سن اس دن آلی آئی دے خبران ختم ہوئیاں نمی خبران نال وعد ملسیاں اللہ حافظ